بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان چوزری محمد احمد علی آپ کو اس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین آج ہم بات کریں گے کہ روسی صدر کے دورائے مشرق وستہ اور دنیا کی نئی عالمی صفبندی کے ساتھ ان امکانات کا جائزہ لیں گے کہ کیا ڈالر کی اجارہ داری عالمی مارکٹ سے ختم ہوگی یا نہیں ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہمارے ساتھ رہیے اور ہمارے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ لیٹس ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں ویڈیو کا آغاز کریں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ آثار بتا رہے ہیں کہ دنیا نئی عالمی صفبندی کی جانب بڑھے ہی ہے روسی صدر کا مشرق وستہ کا دورہ اس کی جانب آہم پیش رفت ہے روسی صدر ولاد میر پیوٹن کے حضاز میں متحدہ عرب امارات کی جانب سے شاندار استقبالیت تقریب کا احتمام کیا گیا روس کا صدر ولاد میر پیوٹن دنیا کا وہ واحد صدر ہے جس کو متحدہ عرب امارات میں ایسے پروٹوکول دیا گیا ہے ناظرین متحدہ عرب امارات اور سعودی عربیہ کے دورے میں ولاد میر پیوٹن نے دنوں مالک کے سرورہان سے مختلف موضوعات بالخصوص مشرق وستہ کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ قیال کیا جبکہ محمد بن سلمان نے پیوٹن کے روس کے دورے کی دعوت قبول کی روسی صدر پیوٹن نے اس موقع پر کہا روسی سعودی عرب تعوون اور ہماری دوستی کی ترقی کو کوئی چیز نہیں روک سکتی یہ کہنا تھا ان کا ناظرین یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل سمجھا جا رہا ہے کیونکہ یوکرین پر حملے کے بعد سابق سوویت یونین سے باہر تیسرا ملک ہے جس کا پیوٹن نے دورہ کیا ہے جہاں وہ اس سے قبل ایران اور چین کا دورہ بھی کر چکے ہیں اور یہ دورے وہ ایسے موقع پر کر رہے ہیں جب روس مشرق وستہ میں اپنا اثر و رسوک بڑھانے کی کوشش بھی کر رہا ہے ناظرین روسی صدر پیوٹن سے ملاقات کے بعد سعودی موقع میں بھی خاصی تبدیلی دیکھی جا رہی ہے جو کہ ایک خوشگوار سمجھا جا رہا ہے اس کو سعودی عرب کے ولی اہد محمد بن سلمان نے 1967 کی سرحدوں پر ایک آزاد فلسطین کے قیام کا مطالبہ بھی کر دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ پیوٹن کی سیاست باقی دنیا سے مختلف ہے وہ ایک ذہین لیڈر ہے مگر ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر ملک اپنے ملک کے فائدے کیلئے کام کرتا ہے پیوٹن سے بڑا لیڈر اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دیا ہے جو ہمارے کرپٹ مافیا کی وجہ سے جیل میں ہے جس پیوٹن کی دبائی والوں نے اتنی عزت کر دی اسی نے عمران خان کے ساتھ تین گھنٹے طویل ملاقات کی تھی ناظرین اور اس ملاقات کو اپنی زندگی کے بہترین لمحات بھی کہا تھا پیوٹن اور محمد بن سلمان کی ملاقات نے امریکہ کے اور انڈیا کے سامنے ننگے لیٹنے والوں کو آگ لگا دی ہے مگر ہمارا حساب تو دوبی کے کتے جیسا ہے جو نہ گھر کا نہ گھاڑ کا رہتا ہے کیونکہ اگر متحدہ عرب امارات اور سعودی عربیہ نے بھی پیوٹن سے ہاتھ ملا لیے تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کا کیا بنے گا صدر پیوٹن کے اس ہنگامی دورے کا مقصد غزہ اسرائیل تیل کی پیداوار کے علاوہ عمران خان کی رہائی بھی ہے عالمی صورتحال کے تناظر میں عمران خان کی فوری رہائی کے لیے روسی صدر ولاد امیر پیوٹن متحرک ہو گئے ہیں اہم ممالک کے توفانی دورے کیے گئے عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں موجودہ حالات میں بین الاقوامی برادری کی قیادت کے لیے خان صاحب کو ضروری قرار دیا گیا ہے حماس اور اسرائیل کی بات کی جائے حماس کے سربراہ اسماعیل ہینیا اور فلسطینیوں کو بھی پاکستانیوں سے امید وابستہ ہیں لیکن حکومت پاکستان امریکہ سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتی شروع سے اب تک ایسے ہی چلتا آ رہا ہے کہ کوئی بھی کام امریکہ سے پوچھے بغیر نہیں کیا جاتا جس طرح مصر امریکی حکام پر رفع کروسنگ نہیں کھولتی اسی طرح پاکستانی حکومت اور عہدے دار بھی امریکی حکم پر ہی فلسطین کے لیے بولتے ہیں یہ ایک علمیہ ہے جبکہ پاکستان دنیا کی آٹھویں بڑی فوج ہے پچیس کروڑ عوام پر مشتمل ہے ایٹمی صلاحیت ہے مزائل ٹیکنالوجی سے لیس ہے کیا پاکستان کے حکمران اور فوجی قیادت مظلوم فلسطینیوں اسماعیل ہینیا کی اس پکار پر لبائی کہیں گے یہ سوال بنتا کیا پاکستان اسرائیلی سہونی دہشتگردی اور جنگی جرائم سے خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے سب سے مخلص گروہ فلسطینیوں کی بے درے قتل کو روکے گا ناظرین یاد رکھئے کہ اس خطہ پاکستان میں اسلام ایک مظلوم مسلم خاتون کی پکار پر ایک مسلم حکمران کے لبائی کہنے پر آیا تھا پیوٹر نے کہا ہے کہ بہت سے ممالک ایسے ہیں جو بغیر دباؤ اور حکم کے بغیر رہ سکتے ہیں ایسے لیڈر ہیں جو اپنے قوم مفادات کا دفاع کرنے کے قابل ہیں روس تمام بیرونی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اب ہم دوسرے متبادل ذرا استعمال کر سکتے ہیں جو ایک حقیقی انقلاب کا باعث بنیں گے جو مغربی بینکوں کے تسلط کو کمزور کر دے گا ناظرین مغرب نجی املاک کے تقدز جیسے بنیادی اصولوں کی قلاب ورزی کر رہا ہے اور مغربی بینک جو غیر ملکی رکم کے لیے بندرگاہوں کے طور پر کام کرتے تھے لوٹ مار اور چوری کی جگہ بن چکے ہیں پیوٹر نے یہ بھی کہا ہے کہ دنیا نا صرف کمپنیوں اور بینکوں کی سطح پر بلکہ معیشت کی سطح پر بھی بنیادی تبدیلیوں سے گزر رہی ہے جبکہ دوسری جانب اگر بات کی جائے تو وائیڈن کا یہ کہنا ہے کہ پیوٹر کو دوبارہ صدر نہیں بننا چاہیے ان کی جانب سے کہا گیا کہ لگتا ہے کہ امریکی صدر نے رشیہ کو بھی پاکستان سمجھ لیا ہے صدر پیوٹر شیر کا بچہ ہے مغرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے اس لیے پیوٹر کی جان کو اس وقت امریکہ اور اسرائیل سے شدید خطرہ ہے اس لیے میڈل ایسٹ کے دورے پر آتے ہوئے اس کا فضائی جنگی بیڑا بھی اس کے ساتھ آیا جو فضاء میں پیوٹر کے تیارے کی حفاظت کرتا رہا ناظرین پیوٹر کے واپس پہنچتے ہی ایرانی صدر پیوٹر کی دعوت پر روس پہنچ گئے جہاں ایک کانفرنس میں مذاکرات کیے گئے جو پانچ گھنٹے طویل تھے ان مذاکرات کا بڑا حصہ فلسطین پر مرکوز رہا اب بات کی جائے کہ 942 بحری جہازوں کے ساتھ ایران مشرق وسطہ کے خطے میں سب سے بڑی سمندری تجارتی طاقت ہے اور اس خطے میں ایک تہائی سے زیادہ تجارتی بحری جہازوں کا مالک بھی ہے چین بھی اپنے بی آرائی منصوبے کے حصے کے طور پر ایران میں سرمایہ کاری کر رہا ہے آج کی ملاقات کی بات کی جائے تو ایران اور روس نے ایک دستاویس پر دساخت کیے ہیں جس کا مقصد دونوں ممالک پر آئید امریکی اور مغربی پابندیوں کا مقابلہ کرنا ہے یہ ڈالر کا خاتمہ ہوگا اور مغربی ایشیا میں امریکی موجودگی اور تسلط کا بھی خاتمہ ہوگا اس کے ساتھ ہی عبرانی میڈیا کی چیخیں بلند ہونے شروع ہو گئی ہیں اور ان کے مطابق آج ریچ جیسے کہ روس اور ایران کو شیر اور ڈرائگن چین ان جو تین جمہوریتیں ہیں اور آزاد دنیا کو ان کے لئے خطرہ کا جا رہا ہے اور اسرائیل خطے میں کیا واحد جمہوریت ہے یہ خواب ہے بلکہ ایک ظالمانہ لطیفہ کہہ سکتے ہیں کہ ترک صدر رجب طیب ردوان ویسے تو عملی کام نہیں کیا انہوں نے لیکن اسرائیل کے مظالم کو روکنے کے لئے ان کا بھی یہ بیان سامنے آئے ان کی جانب سے کہا گیا کہ اسرائیل دوسری جنگ عظیم کے بعد سے پلسطین میں ہونے والے ہر ظنگ کا جواب دے ہوگا اس سے فرار کا کوئی راستہ نہیں مجھے نہیں معلوم انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل کی حکومت جس نے مغرب کے چھلکے تلے بنا لی ہے اپنے مظالم کو جتنا بڑھا رہا ہے آخر میں اسے اتنی ہی بھاری قیمت چکانی بھی پڑے گی یہ بھی کہا گیا کہ جلد یا بدیر اسرائیلی حکمرانوں کے خلاف انسانیت کی عدالت میں مقدمہ چلایا جائے گا وہ جس سزا کے مستحق ہیں انہیں وہ مل کر ہی رہے گا پھر پیوٹن کی جانب سے کہا گیا انہوں نے کہا کہ وہ سرزمین جہاں فلسطینی رہتے ہیں وہ فلسطینیوں کی ہے غزہ سے فلسطینیوں کو نکالنے سے امن قائم نہیں ہوگا ہم ایک مکمل فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے کھڑے ہیں ان کی جانب سے کہا گیا اور مشرق وستہ کے بارے میں ہمارے نقطہ نظر میں مغربی موقعف کے بارکس ہم نے کب بھی اس سے کچھ حاصل کرنے کی خواہش نہیں کی پیوٹن ناظرین ایک ذہین انسان ہے اگر وہ سعودی عرب اور خاص کر یو اے کو امریکی بلوک سے توڑ لیتا ہے تو پھر عالمی سیاست وزل جائے گی لیکن اس میں سب سے بڑی رکاوٹ یو اے ہے جو خطے میں اس وقت امریکہ کا خاص پٹھو ہے جو انڈیا اور اسرائیل کو ہر طرح کی سپورٹ دے رہا ہے اسی سلسلے میں پیوٹن نے عرب ممالک کا دورہ کیا ہے جب امریکہ اس جنگ میں آئے گا تو برطانیہ فرانس آسٹریلیا بھی امریکہ کا ساتھ دیں گے جبکہ دوسری جانب روس چائنہ ایران سعودیہ پاکستان یہ تمام ممالک فلسطین کا ساتھ دیں گے اب اس کے بعد یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ دنیا اس وقت تیسری عالمی جنگ کے دروازے پر پہنچ چکی ہے کسی بھی وقت یہ جنگ لگ سکتی ہے ذرائع کہتے ہیں وائٹ ہاؤس ذرائع کے مطابق امریکہ نے جو ہے وہ تیسری عالمی جنگ کا اعلان کرنا شروع کر دیا ہے امریکہ اس بات کا قوی امکان سمجھتا ہے کہ یکرین میں روس کی فتح کے بعد امریکی فوجی روسی فوجیوں کے ساتھ تسادم میں حصہ لیں گے یکرین سے جڑے خطرات کے بعد روسی صدر ولاد امیر پیوٹن نے فوجیوں کی تعداد میں بھی کہا جا رہا ہے کہ پندرہ فیصد اضافتہ کرنے کے حکم نامے پر دستخط کر دیئے اور ایک بیان میں روسی صدر پیوٹن نے یہ بھی کہا کہ روس کو خصوصی فوجی آپریشن اور نیٹو کے مسلسل توسی سے خطرات لاحق ہیں انہوں نے مزید کہا کہ اس وجہ سے روسی فوج کی طاقت میں اضافہ کیا جا رہا ہے جبکہ غیر ملکی میڈیا کے مطابق روس کے حاضر سروس فوجیوں کی تعداد میں تقریباً ایک لاکھ ستر ہزار افراد کا اضافہ ہو چکا ہے تو ناظرین پیوٹن کے مشرق وست آمد خطے میں بڑی تبدیلیوں کا باعث بن سکتی ہے یہ عرب ممالک پر منحصر ہے کہ وہ مغرب کے تسلط سے خود کو آزاد کریں گے یا روس اور چین کے ساتھ برابری کی بنیاد پر کھڑے ہوں گے یا مغرب کے زیرے اثر رہ کر خطے میں امریکی مفادات کا تحفظ کریں گے